ایک ایک کہتے ہیں کہ چوری کر کے قربانی کے جانور کو قربان کیا تو ہو گئی کے نہیں مثال کے طور پر ایسی گن پائنٹ پر چھینا اور اپنے گھر پہ لیایا کوئی جانور بڑا خوبصورت تھا تو اس کو گھر پہ رکھ لیا اور اسی کی قربانی کر دی تو کیا اس شخص کی طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی کے نہیں تو جواب بلکل واضح ہے کہ ایسے شیطانی عمل کرنا کہ کسی کی خوشیاں چھین کر آپ یہ چاہیں کہ میں اس کی عبادت کے ارتکاب کر کے اللہ کا قرب حاصل کرلوں کہ قربانی سے تو مقصودی یہ ہوتا ہے کہ خون بہا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور حرام چیز سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی مثال حضرت سفیان صوری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دی ہے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو پشاب سے پاک کرنے کی کوشش کریں بلکہ یہ شخص تو ہو سکتا ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے کہ چوری کا مال لاکر اس کو کاٹ کے سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں میرے لیے وجہ قرب بن سکتا ہے تو گویا کہ اتنا گندہ اور غلیظ تحفہ بھیج کر اور پھر اللہ جیسی پاکیزہ ذات کا قرب حاصل کرنے کا قصد و ارادہ کرنا اتنی بڑی بیعدبی ہے کہ شاید اس کا ایمان سلامت نہ رہے اس لئے اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے گا ہم تو کہیں گے تجدید ایمان بھی کرو اور تجدید نکاح بھی کرو اور عموماً ایسے لوگ ہمارا پوگرام تو دیکھتے ہی نہیں ہیں توفیق الہی ہوگی اسی طرح مریں گے یہ لیکن جو اس طرح کے چوری چکاری کا کام کر کے دوسرے کی خوشیاں چھین کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ تالیہ مار رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ مر کر دیکھیں ان کو انجام پتہ چلے گا کس قدر دردناک انجام ہوگا ان کے لئے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا ایسی قوم کے ہوتے ہیں لوگ یعنی یہ کیسا گروہ ہے کہ نہ یہ تو آپس میں کچھ کریں گے دعا نہ ان کے لئے کوئی دعا کرے گا ان کے لئے اگر اللہ کی رحمت کوئی شامل حال رہی میں یہ تو حکم نہیں دے سکتا ہوں کہ ضرور عذاب ہوگا اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو الگ بات ہے لیکن بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اتنے بڑے وبال میں مبتلا ہوں گے کہ ان کی چیخیں پورے قبرستان کے مردے سنیں گے جن و انس کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوگی اتنا ان لوگوں کا دل دکھا کر تکلیفیں پہنچا کر اب دیکھیں یہ غریب آدمی قربانی کے جانور لارا ہے اور آپ گن پوائنٹ پر چھین کر لے جائیں کس قدر بڑا ظلم عظیم ہے تصور کریں کہ اس کی دل ہزاری کتنی ہوگی کتنی اس بیچارے کو تکلیف ہوگی ان کو شرم نہیں آتی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کے نظام کو ایسا کر دے اور دیانہ دارانہ طور پر کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی معاملات علاقوں کے اندر نہ ہو اللہ تعالی رحم فرمائے ایک یہ تکبیرات تشریق کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے کہ یہ کیا ہوتی ہے کب سے کب لگاتے ہیں کب نہیں تو تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ معروف ہے آپ کے حصے بھی دیکھیں گے یہ تذبیر پڑی جاتی ہے اور اس کا شرح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نو ذو الحجہ کی فجر کے بعد سے تیرہ ذو الحجہ کی عصر تک ہر وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ باقاعدہ قائم کی گئی اس کے بعد ایک بار لگانا واجب اور تین بار افضل ہوتا ہے پیدن دیکھیں نمبر ایک نو ذو الحجہ ہمارے یہاں نو ذو الحجہ پڑھ رہی ہے منگل کو گویا کہ منگل کی فجر سے تکبیر لگنا شروع ہوگی اور پھر تیرہ کی عصر تک دس ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ کی عصر تک یہ چلے گی پہلی بات یہ بہار والے جو ہیں وہ ایک دن پہلے گر آپ کی عید ہو رہی ہے تو پھر آپ پیر سے یہ گویا کہ لگائیں گے اگر آپ کی منگل کی عید ہے تو پیر کی صبح و فجر کے بعد سے لگائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر وہ نماز فرض نماز فرض نماز کی قید سے پتا چلا وطر کے بعد نوافل کے بعد یا سنن کے بعد یہ تکبیر نہیں لگتی ہے جمعہ کے بعد لگے گی کیونکہ ہے اگر وہ کوئی عید کی نماز کے بعد بھی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ واجب نماز ہے لیکن لگا لے کوئی حرج نہیں ویسے فرض نماز کے بعد کی قید ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہر وہ نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا ہوئی جماعت کے ساتھ ہونے کی قید سے پتا چلا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو منفرد پر یہ تکبیر واجب نہیں ہوتی لیکن اگر وہ لگا لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ جماعت جو مستحب طور پر قائم ہوئی جماعت مستحبہ اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کی جماعت نکل گئے اور آپ دو چار دوستوں نے جماعت ثانی قائم کی تو اس کے بعد تکبیر لگانا کوئی واجب نہیں ہے یہ منفرد کے حکم میں سمجھ لیجئے لیکن لگا لیں کے ساتھ یعنی مقرر شدہ امام قائم کرتا ہے اس کے بعد تو تکبیر لگانا واجب ہے تو ایک بار واجب ہے اور یا دیکھیں کوئی بھی واجب یا فرض جب پڑھنے کے ذریعے ادا کیا جا رہا ہو تو اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ اپنے کان سن لیں تو بلند آواز سے تھوڑا سا کریں ایک دفعہ واجب اور تین دفعہ سن لیں اس میں مرد کی بھی قید ہے خواتین پر یہ واجب نہیں ہوتی بعض نے مقیم کی قید لگائی ہے مسافر پر واجب نہیں ہے لیکن مسافر بھی تکبیر لگا لے تو بہت اچھی بات ہے امید ہے کہ آپ مسائل سمجھے ہوں گے